جی اسلام علیکم فرنڈز میں آر جے پرنس لہور سے لیں جی آج ہم موجود ہیں بہت ہی گریڈ شخصیت استاد مذر نیازی صاحب کے پاس استاد عذر نیازی صاحب کے پاس لیں جی ماشاءاللہ ان کے کبوتروں کا شوق کریں آپ کو فرسٹ او فال جو ہے نا یہ ساتھ آپ کو شوق کروائیں گے ساتھ کچھ باتیں ہوں گے انشاءاللہ کبوتر بادی کے حوالے سے کچھ آپ کو ہم جو ہے مفید باتیں اور جو ایڈوائزیز ہیں وہ آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو آئیں جی چلتے ہیں استاد مذر نیازی صاحب کے پاس اسلام علیکم استاد جی جی والیکم اسلام کیا چلے استاد جی ٹھیک ساکھ و خیر ہے جی اللہ کا کرم ماشاءاللہ استاد جی اللہ تعالی نے تو انہیں انہی عزت نال نماز ہے ماشاءاللہ بڑا تو اڑا نہ آئیں ماشاءاللہ کسور ہے چھ تو آج جیسی تو آڈے کول حاضر ہوئے ہیں کہ تو آڈے کول درہ ڈٹیل نال گفتگو ہوئے کبوتر باز دے حوالے نال اس دنباز کچھ کبوترنا تو اسی شوک کروا ہو کجھر یہ تو آڈے فیوریڈ کبوتر نے جنا دے بچے پٹھے پٹھیاں تو آڈے کولے تھے اگڑے نے شامہ تک تو اس حوالے نال استاد جی ساری ضربت ہوئے گی شوک کے تو شروع ہے ایسی تے سب تو پہلے سوال جی میں توانو اے پوچھنا چاہاں کہ توانو اے شوک کس طرح مطلب کے پیدا ہویا کنی مطلب ہے کنی ٹائم ہو گیا شوک کردے ہوئے کس طرح مطلب کے تو انو کبوتر باز دے شوک پیدا ہویا اصل تو بیٹے گالے یہ کہ ایک کافی تفصیل پرانی تفصیل ہے بچپن تو میں نو شوک ہے میں نو اور ازر بھائی نو اس تو پہلے جڑا شوک سی اے میرے چاچو سیف خان نیازی نو سی انہا تو سانو شروع ہویا اس تو بعد اسی اتھے کسور آگئے کسور استاد میاں نظیر صاحب محروم اللہ تعالی انہوں نے جنت فروض جگہ دے ہوئے بس پھر انہوں کو لو بیٹھنا شروع ہو گئے او تو پھر ساڑے شوک جڑے نا بس انہوں نے میاں نظیر صاحب تو پھر میرے چاچو سیف خان نیازی تو اے شروع ہوندہ انہا اے پھر آجے تک اے شوک جڑے چار رہے ہیں ساڑا پھر استاد جی شروع تو کس طرح مطلب کے کی مائنڈ سی کہ کس طرح کبوتر اڑنے چاہیدھ رہی تو اڈا جڑا ودیا شوک جڑے چار چاند لگے اسی کوشش کی تھی کہ یار ایس طرح ہونا چاہیدہ اس طرح ہونا چاہیدہ کس طرح رہے ہیں میں چاہیدھر دیکھنا لیا نو مطلب کے میں آج چاہ رہے ہیں کہ تفصیل پتا چلے تاکہ او س تو اڈے کو لو تو اڈی گائیڈ لیندے ویچوں کو شک سکن اصل چیزیں ایسی کہ میاں نظیر صاحب تو میاں نظیر صاحب تو بڑا متاثر ہو کہ میاں نظیر صاحب ایسی ایک پلیئر سن جو دنیا دے انہا دا سانی نہیں ہے اور نہ ہی پیدا ہونے استاد میاں نظیر صاحب نے اور انہاں کلو علم دا ایک بڑا زخیرہ سی جو دو اسی انہاں چے بیٹھنا شروع کیتا تھے ظاہرے انہاں دے پیار محبت وہ سانو رنگل آنیاں گئیاں اور انہاں کلو سکھن دا سانو بہت ہی موقع ملیا پھر استاد میاں رعب صاحب انہاں کلو سانو موقع ملیا پھر ایستا 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 استاد ریاض باٹ صاحب گجران آلے انہاں دے نال ساڑوں اٹیچمنٹ ہو گئی پھر استاد بابا عبدالستار خان بابا عبدالستار استاد بابا عزبار صاحب وہ ہی نے نا جڑے آئے تقریبے بودہ آرکی دے جی چیمپئین ہوئے نے پھر انہاں نو بڑا چھوٹے بھائی ازر نو انہاں نے جڑے آنیا پالش کی تاکہ قوتر بازی اڑان آلے متعلق جڑی میں نو استاد میاں نظیر صاحب تو جوڑیاں لے دا شوق پہ آگیا اور ازر بھائی نو اڑان دا شوق پہ آگیا صحیح ہو گیا استاد استاد جی تو مطلب سب تو فرسٹ دوسری جڑا ٹورنمنٹ کھیڑیا یہاں تو اڈی کوئی بازی لگی ساں نو او دے بارے تھوڑا یا دستو کہ کس طرح تو اڈی بازی لگیا سب سے پہلے ٹورنمنٹ اڈیا اور دے بیچ مورسیکل نجاب ایدر صاحب اور سارے مورسیکل پاک ایرو مورسیکل جڑی نمی نمی آئی سی وہ اسی پہلے ٹورنمنٹ اسی کسور چھویں گیتا کسور چھو پہلے ٹورنمنٹ اڈیا پہلے ٹورے کسور چھو پہلے ٹورنمنٹ اڈیا جنے اللہ تعالیٰ نے تو آنو عزت دیتی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ صحیح یہ کنے سال پرانی گال لے مطلب کہ تقریباً کنے ٹائم ہو گیا اس گالنوں یہ ایک سال دے قریب اٹھتے ہی ہوئے گا ایک سال دے قریب ملکہ تُس یہ گال کہا رہے ہو تقریباً دوزار ایک کیاں دو دی جی بالکل ہے تھی اس تو بعد ایک تو بعد ایک فتو آدنا اللہ تعالیٰ نے جی اللہ تعالیٰ نے کافی نوازیا ماشاءاللہ دوزار اپنا پندرہ چیئی چیمپئن جی جی سولہ چیمپئن جی جی پھر اس تو بعد دوزار انیز بیچ ایکی کبوترہ آلہ چیمپئن جی جی سال اسودہ 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 جی کہ چیتر سی چیتر سی چیتر 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 دوزار انہی پوری مسئل سارا انہیں ون کیتا چھے کرانہ بازی سی چھے کرانہ بازی سی یہ کسی ہے فیسز زیگم دی دی اور ساد زہیر ساد زہیر قصور اور ساد ہیرا ساد برکت ساد مانو اچھا اسودہ جی اپنے کبوتر کنے ٹائم بیٹھے جڑے انہوں مطلب کہ جیت کے بیٹھے کبوتر اپنے یہ پیشلی ٹائم دی کہ بیٹھے رہنے جی مطلب کہ پیشلی ٹائم دی کہ بیٹھے رہنے جی چار تو پانچ پانچ ساڑھے پانچ چار تو پانچ ساڑھے چار تو پانچ ساڑھے ماشاءاللہ کبوتر بنائے نیازی بریڈ ہے تو آڈے کول جیڑے لکھان لے اپنے کبوتر بنائے نے اینا دی کوئی ہسٹری کوئی جثت ہو کہ کس طرح کوئی مطلب کہ کبوتر تو آڈے جڑے اگے آئے پھر مطلب کہ اسی انہوں کو سیلیکشن کر کے تو اسی کوئی ایسا کوئی واقع آیا کہ دیکھو کوئی ایسا کوئی واقع آندہ کوئی کبوتر ایسی اپنی کوئی چیز دخاندہ دے جڑانا پھر مالک کہندہ کہ اینو میں کبوتر نو اس طرح چل کر کے چلاواں دے دے جو کوئی مطلب کہ اگوں جڑانا نسلہ باندیاں جان گیاں جی بلکل ایک ساڑھے کلو جے سوریا کبوتر اڈیا میاں نزید صاحب دیکھ آردہ انہیں سانو بچے دیتے سندو ماشاءاللہ بچے ساڑھے کلو بہت ریکارڈ پروازان جڑے صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا اتھو اسی کبوتر بازی جو سٹارڈنگ ذرا اڈانا لے پاسے زیادہ توجہ ہوگی ساڑی کہ جو تو ساڑھے کبوتر بہت اچھے اڈے اور چیمپین بھی ہوئے اسی انہیں کبوترانو اسی پھر جڑے کیتا صحیح ہوگی ٹیڈی ساڑھے کلو کبوتر بنے اور ٹیڈیوں تو اسی چال دے چال دے چال دے چال دے بنا دے گیا سلسلہ جو اگر سا انہوں کے تو اچھا کبوتر مل جاندے اسی تو اسی وہ بھی کبوتر جڑے نا لے لیں دے خرید لیں دے اسی کیونکہ کبوتر خرید کے یا دوست دی مدد نال اچھا دوست تو انہوں مل گیا ہے تلکات نال تو انہوں مل گیا ہے انہوں تو اسی اپنا انہوں تراشنا ہے کبوترنہ اپنے مطابق انہوں دی پرواز یا اسی انہوں ڈھالنا ہے جوڑے واستے ڈھالنا ہے یا اسی پروازی انہوں کرنا ہے اسی پھر انہوں پرواز واستے کر لیں دے اسی کچھ اسی پھر مادیاں تبدیل کر کے اسی بریڈنگ سیٹ اپ دے وچنوں لے آ دے اسی جاتا میاں صاحب علیہ سارا بلیڈ لینڈ ہے کوہ بینٹین پالش صاحب مزر نیس صاحب نے آپ خود کیتے ہیں انہوں در کلر رنگ بلیڈ لینڈ ہے ساری پچھو ہی کوئی آ رہی ہے بلیڈ لینڈ لینڈ ہے میاں نظیر صاحب علی ہے اگر میں کبوتر کے تو لینہ بھی ہے میاں نظیر صاحب علی بلیڈ لینڈ ہے اُنہ دی بلیڈ لینڈ غیر پار نہیں پانا اچھا سادی میں ایک آل میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کافی جڑے دوست بھائی نے ساٹھے اے چیز ہونے نے مائنڈ چاہیے کہ جنہ دیں اکھاں بوسکیوں دیاں نے فولیاں جنہ دیں اکھاں دیں اکھاں دیں اکھاں دیں اکھاں دیں اکھاں دیں اکھاں بوتر شامہ تاپوڑ دیں کنی حقیقت ہے کنی مطلب اور کس طرح کرنا چاہیے اگر مطلب کہ اے مطابق کس طرح چلنا چاہیے اور تھوڑا یا ٹیڈی کبوترہ دیں مطلق اچھے پروازی ٹیڈی کبوتریں او کنہ اکھاں چوندیں اے اصل چیز دیں کہ جمال بیٹے گالے یہ کہ جیڑا پیور کبوتر آئی دیں بلکل بوسکی اکھاں دیں اکھاں دیں انا نوں انہ دے وچ کراس پاکے پھر انہ دے اپنا کراسنگ چاہیے انہ دے پرواز نوں بدانا پہن دیں اگر چاہیے تو اسی انہوں نے اصل اڑا دیں اصل حالت دیں تو او بارہ اک دووے تکر اصل کبوتر اڑ دیں ایک بلیڈ لینڈ جڑی اصل ہے گی نا تاڑی او بارہ اکوے تکر اگر چاہیے تو تسی ٹھنڈی نال گرم تار لاؤ گے تو او تو انہوں پتہ ہے کہ کنہ کے دوسرا زاہرے انہیں بدنے ٹیم ہمیشہ کراس چاہیے کبوتر زیادہ لمبی پرواز کر رہا ہے اچھا سادی اپنے کل جڑھے اپنے کل جڑھا بہترین کراس رہندے نے او کڑھے کراس نے ہو جڑھے اپنے کل بہترین رہندے نے ٹیڈیاں چیہاں لالکھانے کیسے تینی نسلا نہیں لالپری گولڈ آڈا لالکھانے کبوتر تے ٹیڈیاں تینی نیرے تینی نیرے نیرے ہمیشہ کسی زیادہ تر کوشی کر دی یہ کہ ٹیڈی کبوتر اور اندے بیچے اپنا لالکھ دا ٹیڈی اور لالکھن پاتا اس تو بعد ساڑے کو لو کسوری جالدار لال پری کبوتر نے جڑے کسوری جالدار کبوتر سن اصلا اوہی لال پری کبوتر نے ساڑے ٹھیک ہے اسی پھر اینا تینہ نو جڑا ہے کراس پا کے او اسی اڑا نواز سے بریڈا تیار کرنا ہے ساڑے کوئی دیکھنا لیا نو نیو کمر کو کوئی ٹپ دینا چاہو گے جڑی مطلب کہ کوئی ای کس طرح جوڑا لگان دیکھو یہ اصل چیز ہے کبوتر بازی کندے دی گئے میں کندے دی گئے اگر پر انہ دا میں تو انہوں عزر بھائی چلے نے تو انہوں دا ہانے آنے کہ اگر تسی جوڑا لگانا ہے انہ دا کندہ لازمی دیکھ کے جوڑا لگاؤ انہ دی ہڈی کوئی انہی وی دا فرق آنا چاہی دا جوڑے دے بیٹ اے نہیں کہ وی نل وی لاؤ گے تے وی نل وی چالی زیرو لگنی ہے پھر انڈ تے انہیں ویچ رکھو گے تے اٹھتی ان تالی آئے گا نیا لگے گا اٹھا لاکھ شاہے گا ایک میں فکریں دی گے بتاؤنا میں ایک لازم زیرو نہیں آنی چاہی دی تے صحیح ہو گا ساکھ ٹھیک ہو نا زیرو ایک فگر بڑی پاری فگر ہے ٹھیک ہے پر ہارڈ نہیں ہونا چاہی دا اگر مارا موٹا نردہ پر ہارڈے گا تے کوشش کرو کیوں دے نال جڑی زمین ہے نا زمین اسی کہنے ہیں مادہ نا زمین تاڑی بہت سٹرانگ ہونی چاہی دی ہے اصل زمین دی ہی ساری کردار ہے اچھا استاذ جی کوئی اپنی کوئی لائف دا کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا یادگار واقعہ کوئی اپنے ساڑے دیکھنا لیں انہوں سنو مطلب کہ کبوتر بازی دے حوالے نا کوئی ایسا طرح کر کے مطلب کہ کوئی بازی تو اڈی اڈی ہوئے یا کوئی مطلب کہ کوئی ایسا واقعہ کے جنا تو انہوں پول دا نا ہوئے تو انہوں کلک کر دا ہوئے ہاں واقعات تھا بہت زیادہ نے اے جڑی کبوتر بازی ہے ان دے بیچ واقعات تھا بہت زیادہ نے ٹھیک ہے اے پچھلے جڑی اسی اے حضر بھائی پچھلے سال سی بازی جڑی بھائی 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 نال تینا نالو ڈی سی کے انہی دے بھائی 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 اسی سارے کا رہانہ عالمiße موتر بیٹھ گیا نی نی تینا عالم скائل موتری نکل دیئے اس ہی جی تنیاا ست بیادی ایسی ست بنی ساڑی کبوتری نکلے آ رہاں دیا کدو کبھائی یو آ دیا دوandinال مگ میرد دو عقیلس جو تو بالکل ایسا ہے کہ ادم تو تھلے آ دی ہے نا انہوں انہوں نے پیچھے لگڑ لگ جاندہ ہے جو تو لگڑ لگ جاندہ ہے میں ایتھی بیٹھے بیٹھے لمبے پہ ہوں نا تے میں اوپر دیکھ رہے ہوں نا تے میں کہنا یا اللہ جو تمہیں کہنا ہے نا آج تم مانگ لے اسی ہار چیز دین نو تے آ رہا ہے لیکن آج جو اے اتھے جو آفت آئی یہ نا انو ٹال اے داتا صاحب اے بابے بلے شاہ لو جی یقین کرو کہ جو دو میں انہوں سونیاں ولیاں دا نا لے آئے نا اللہ تعالی نے اصافت نو دور کرتا کہ ایساں کر کے کبوتری نو انہیں ایساں کرتا جو میں ہونے لے آگیا کبوتری تے جو دو میں نا لے آئے نا داتا حضور دا تے بابا بلے شاہ اللہ تعالی لو جی یقین کرو ایساں لگڑ ہٹے ہیں اللہ تعالی نے انہی مدد اگر تسی سچے دل نال میں جو تے کہنے کہ اگر تسی سچے دل نال یاد کرو نا اللہ تعالی ضرور تڑا ساتھ دن دا ہے تے ہمینے ساتھ سچی آئی ہی فیرو بین بیٹھے جی انہی پہنسی ایدنالی ناظرین تم انہوں ایک بہت اچھے کبوتر دا شکر واں مانگے ہمینے رکھےے ہیں کہ بیٹھے نہیں جی کیتی تیاں رکھنا در آئے تھا جی ایدن ہے اینڈی پہنسی جی اچھا جی اس کبوتر دے پہنسی لو جی اس کبوتر دے پہنسی اے اس کبوتر دے پہنسی دو جی اد او جی پونوہ دا شکر واں دو تر بنجا دے پہنسی زیادہ یہ بارش آلے کبوتر نے تینہ دی جڑی بیک ہے نا وہ نفلہ آلے ساجی بیٹے جمال بیٹے اینہ دی جڑی بلیڈ لین ہے نا پیچھے وہ اگنے نفلہ آلے نفلہ آلے نفلہ والے کبوتر جو تھے بہت اچھے پلیئر بہت اچھے پلیئر ہی بہت اچھے شیخ مٹو صاحب بہت اچھے پلیئر کیا بات اصل انہوں نے کھیڑ کے بہت مزا آدھا اور کیا باتیں انہوں نے بہت اچھے انسان شرکو بہت اچھے پلیئر کیا بھولoda میٹھے پلیئر کے اچھے پلیئر کیا بہت اچھے پٹر اچھے پر کے چھے پلیئر کیا بھولو سبسو لاکھا بہت اچھے پھٹر اور سبسو اچھا سازی جیرے میں اے چاوانگا کے ساڑھے دیکھنا لوں تھوڑی ہی ایس بارے بھی ٹیپ دینے چاہی دی کہ اگر اسی کبوتر نو پروازے چڑھانا ہے تو انو کس طرح اگے لے کے آنا چاہی دا ہے مثال دو رہے ساڑھے کبوتر نوے لیس ہوئے نے انو کس طرح اگے لے کے آنا چاہی دا کہ جیرے او کبوتر زائیہ نہ انڈگن نہ تو او اگے آندے جان اصل تا چیز ہے یہ کہ اگر انو شروع تو ایسا ایسا بار کرنا شروع کر دیو اگر تسی تو اڈے زیادہ وزنی کبوتر نے پا رہے نے انو تسی بچو نا ٹانک لبو انو نو ٹانک نا چاہی دیا کہ ایس نیوے نیوے پھر انو اپنیا کساں بنا دے رہے ہیں ایسا ایسا ڈیلی بار نکل دے رہے ہیں انو ڈیلی بار کر دو یہ نہیں کہ آج کڈے نے پھر دوسرے دن نہیں انو ڈیلی بار کر دو انو دی ایک روٹین بان جائے گی ایسا ایسا پھر انو دا ایک ایک پار کر دے جاؤ اچھا انو دا ایک ایک پار کر دے جاؤ تو تسی بیکھو نا کہ انو اپنا وزن و برداشت کرنا شروع ہو گئے نے ٹھیک ہے جڑے بدے ایسی ایسی انہوں دا ایک ایک پار کرنا شروع ایسا 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 سارا یہ کبوتر کھول جائے گا اپنی پرواز سے چلا جائے گا انو یا کدم نہیں کھولنا اگر تو اسی یا کدم اس کبوتر نو کھول کے اگلے دن اڑا دے ہوگے وہ کبوتر دی واپسی کام ہو جائے گی سارا جی مطلب کے جڑا کبوتر بس مطلب کے لگا آ رہا ہے پروازے چڑے آیا ہے انو مطلب کے ریگولر اڑانا چاہی دا ہے ڈک پا کے کس طرح مطلب کے اے بھی تھوڑا ہے نہیں دادوں کے پاس کا تو اندھا کہ مسٹیک ہو جاندی یہ کبوتر نو دو تین ڈکاں دے پائی دا ہے کہ کبوتر شاٹ ہو جاندہ ہے او کس وجہ تو کس طرح کر کے لیا یہ کبوتر نو دے کبوتر دے شاٹ ہونے چانسی جڑے نو کٹ جاندے ہیں اصل چیز ہے کہ اگر تسی انو ڈکو ڈار چھڑ رہے جے کبوتر نو ٹھیک ہے آج مسن چھڑے آ کبوتر دے کال رہن دے انو کال نہیں چھڑنا اس تو اگلے دن ڈکو ڈار دی جس جس طرح کہ تسی عادت انو ڈالو گے نا اوہ کبوتر اسے طرح ہی اتو نکل کی آئے گا تاڑا زائع نہیں ہوئے گا ناگے 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 کبوتر نو اڑانے ہیں انشاءاللہ کبوتر نی تاڑا زائع ہوئے گا اور تاڑے آئے نو اندھا پانی پورا کرو اندھی دیکھ بال اچھی کرو جنہی دیر کبوتر آپ نے اپنی رکاوری چنہی واپس آئی اندھا اندھے کال رہو اندھا پانی ہی کبوتر دا پورا کر لینا ہی سب کچھ ہے مطلب کہ تاڑے کہنا مقصد ہے کہ جتھے کبوتر لوز ہوئے گا اندھے چانسز کا کٹ جانگے کٹ جانگے مطلب کہ تاڑے کہرہے ہو کہ پڑا کردھے مگر جو بھی اور خوراکے گو پھلے تو کبوتر زائع ہوندے ہی کبوتر خود نہیں زائع ہی ہدا پکیاں کبوتر آئی تک ہے خود نہیں ضائع ہوئی جو تو ابھی ضائع ہوئے گا پکی پھر تو باہ دیں گنگا پہلے تاڑے زائع ہندے نیک جو تاڑے کبوتر کی کبوتر ہوئے گا تھا پھر تاڑی ہوئے تو کبوتر ضائع ہوئے گا رضر بائی نہیں ہوئے تو دوسرا اوہ کہ گولیاں نکلیاں ترے کوئی گولیاں نکلیاں میں ڈیسان نکلیاں تو اوہ یہ گولیاں دیکھاں نے انہوں نے پچھے فار مولیدہ نہیں پتا ہوں دا اوہ تھنڈیاں نے اوہ موت دل نے اوہ کیی چیزاں نے اوہ خوشک نے جنہی دیر کوئی وی چیز ہے نا انہوں نے فار مولیدہ نہیں نہ پتاؤے گا انہوں نے استعمال نہیں کرنا مطلب کے توڑے کہا مطلب ہے کہ جو دو تکر تسی کوئی چیز ازمائی ہوئی ہے تو تسی اپنے کبوترانو دینی ہے اور تھنڈی چیز بالکل کوئی نہیں دینی کبوتران موت دل خشک مزاز ہی ہی کبوتر اڑتا ہے لو جی یہ دے نالی توانو ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے کبوتر دا شوق کروانے جی استاد جی ایک کڑا کبوتر ہے رو جی آلے جی رو جی آلے کبوتر رو جی دیکھو ماشاءاللہ آپ دیکھو اوٹر دی پلک دیکھو ماشاءاللہ آپ دے رینج دیکھو زرے دیکھو ایک آجان دیکھنا لینے ایک اوٹر سکھنا لینے مطلقت این Performance بھی اوٹر باری سے ایک سoon دخو ماشاءاللہ لو جی کو اوٹر دا پار دیکھو بگا دیکھو ماشاءاللہ اسی جتنا بھی کبوتر جوڑے ڈالنے آنا اسی پہلے اس بچے نوی ہی اڑا کے پھر اس تو بعد اسی اپنے بریڈنگ سیٹ اپ چلے آنے اس سونو بریڈ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اور نیاب پرندہ سلارہ کبوتر دیکھو ماشاءاللہ رنگ دیکھو ماشاءاللہ بہت لا جاب بہت لا جاب پروازہ بڑی آنے دیکھنے لائے گے ماشاءاللہ دیکھو جی ماشاءاللہ پاک دیکھو کیا بار اللہ تعالیٰ اس پرندہ سیت ندرسکری ماشاءاللہ بہت زبردہ دیکھو ماشاءاللہ دیکھو جی رنگ دیکھو پورے کینڈیاں اچھ کڑے ہوئے کبوتر نے پورے پیلس سے گئی آنے کبوتر دیکھو جی ہے ایک اور سلارہ کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھی بلڑ لائن استاز مظر نیازی صاحب دیکھو نیازی بریٹوں سلارہ کبوتر دیکھو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لال پری بوتر وہضی لاجواب کو بوتر آج ہو ذرا چاہے تھنڈی ہو رہی ہے لو جی دوستو ماشاءاللہ بڑی اچھی گپ شاپ ہوئی بہت مزہ آیا تو انکو بوترانہ شعب کروایا ٹھیک ہے تو انہالی اسی ٹوڈے کو لوگ چاما کے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو چھے تو ہوتے کر اللہ حافظ